ظالم ایک طرف ہو گئے مظلوم ایک طرف ہو گئے آپ نے ظالموں کے اکھٹ کی تو بات کی جو ابھی آلیہ دنوں میں دو تین دنوں میں تین چار دنوں میں مسلسل نظر آ رہا ہے جب سے ہم نے اکیہ ملکیت کی تحریک کو واضح کر کے چلانے کی کوشش کی اکیہ گمرانی کی تحریک کو واضح کر کے چلانے کی کوشش کی تو آپ نے دیکھا وہ بلبلہ گئے ہیں اور وہ جو ہے نا سیخ پاؤ کے باہر نکلیں اور وہ پھٹ گئے ہیں اور وہ آپ نے وہ دیکھے لیکن آپ نے ایک سال سے عوامی اطاعت بھی دیکھا ہے آزادی آپ نے ماسکت دیا لیکن یہ دی لزام موٹ پہ لگا بیسا یہ ایک معاملہ جو ہے وہ ہمارے قائد داستو خیل قرآنی پہ لگا ہوا ہے لوگو میں آپ کو پوری ذمہ دانی سے بات کرتا ہوں اگر ڈاکٹر ساب نہ ہوتے تو یہ عوامی تحریک کا محاب نہیں ہو سکتی کسی صورت نہیں ہو سکتی یہ ڈاکٹر کوکی قلانی کام پہ احسان ہے اس سے ڈھلٹی ہو گئی اس نے معافی مانگی خطاب ہونے ہوئے خود خطاب ہونے ہوئے اف آیا نے کہتے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں اف آیا راپس رکھیں گے آج کا یہ اقتباہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ڈاکٹر کوکی قلانی سے فن فور یہ گیر کار ہوئی ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے اس کے ساتھ آج کا یہ اقتنا ڈھلٹی کی طاعت یہ ایک ہے یحسین ملے قائد کشویر محمد یحسین ملے قائد صاحب اور دیکھنا سلسل حسین آن تو فن فور رہا کرنے کا مطالبہ کرتا ہے ایک نعرہ ہے تو بہن لوگ پیچھے سے آجے سے سب لوگ آج میں راہ میں رکھتے سنائے کا دیوان دیں گے رہا کرے رہا کرے رہا کرے رہا کرے رہا کرے اور آج کا یا اقتنا آج کا یہ اقتنا پاکستانی مقبوضہ علاقہ پاکستانی مقبوضہ علاقہ پاکستانی مقبوضہ علاقہ پاکستانی مقبوضہ علاقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت میں وجود ہوں ڈسٹرکس تدروتی کی یورن کانسل ہمروتا کے گاؤں چھتریڑی میں جہاں پر آج جمہو کشمیر لبریشن فرنٹ جمہو کشمیر سٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کے زیرے آتمام سفر آزادی کانفرنس اور شہدہ عوامی حقوق کانفرنس کا انقاض کیا گیا جساں بڑی تعداد میں دن دو بج سے لے کر اس وقت رات کے دس بج چکے ہیں بڑی تعداد ہے یہاں پر عوام علاقہ کی سٹوڈنٹس کی بچوں کی انہوں نے دل جمعی سے یہاں پر جو مقرین تھے ان کے خداب سنے ان کی گفتگو سنی یہاں پر کرادادی میں منظور کی گئی اور اس سخت جان کافلہ جنہی جمہو کشمیر لبریشن فرنٹ نے بڑی تعداد میں یہاں کے نوجونوں نے شمیلی تختیار کی مقرین نے بھی یہاں پر خداب گیا ہم نے ساتھ موجود ہے اس وقت جمہو کشمیر لبریشن فرنٹ کی جو زنر قیادت ہے اور وامی حقوق جو لانگ مارچ کے جو اسیران تھے ان میں سے کچھ حباب موجود ہیں جو اس وقت جریوت میں کے عمل موجود ہیں سر یہاں پر آپ نے خطاب گیا آمان صاحب کے اٹھارہ اکتوبر کو ہم ایک بڑے جو مارچ ہے یا اکال ہے جو پرورام دینے جا رہے ہیں یہ سسپنس ڈال دیا آپ نے ایک طرف حکومت براولا کوڑ کے مقام پر آل پارٹیز کانفرنس کر کے اپنا انہوں نے علامیہ جاری کیا وہ الگ بات تو پھر آپ نے یہاں پر ایک اٹھارہ اکتوبر کو ایک کوئی مارچ کرنے کا پرورام بنایا یا کوئی بڑا اعلان کرنے جارے ہیں وہ کیا سسپنس ہے جی بہت شکریہ آپ کا اٹھارہ تاریخ کو جو ہے ہمارا جو اجتماع ہے بیداری شور کانفرنس ہے سبنوٹی میں حکمران جو ہیں حکمران انہوں نے جو ہے وہ مشترکہ ایک علامیہ جاری کی ہے عوامی تحریک کے خلاف اور ان کے انہوں نے آل پارٹیز اس کو نام دی ہے جبکہ ہم آل پبلک اجتماع بلانے جارے ہیں اٹھارہ تاریخ کو اجتماع میں وہاں سے ہم حکومت کے اس اس بیانیے کے خلاف ایک برپور جو ہے وہ ایک عوامی ردعمل دیں گے اور ایک برپور بڑا اعلان کریں گے جس کے بعد ہم قوم کو موقع دیں گے کہ قوم اپنے مستقبل کے بارے میں واضح فیصلہ کریں جس کے بعد قوم جو ہے واضح اپنا اپنے مستقبل کے حوالے سے واضح فیصلہ کریں اچھا جس طرح آپ نے کہا ہے کہ جو آل پارٹیز کانفرنس میں انہیں کہا ہے جی کہ ہم پونچ ڈوی میں پیکج دینے جا رہے ہیں تعمیر و ترقی کا پچھلے کہیں عرصہ سے آپ نے اس تعمیر و ترقی کے حوالے سے آپ نے مارچ بھی کیا پروگرامی کر رہے ہیں تو اس کو پھر کیوں اسیپٹ نہیں کر رہے ہیں وہ جو عوام کو کچھ حقوق دینے جا رہے ہیں تو دیکھیں تعمیر و ترقی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی سڑکیں بن گئیں خالی آپ کے سکول کالج بن گئیں آپ کی باقی چیزیں بن گئیں یہ ایک بہت تعمیر و ترقی کے حوالے سے ایک فیصل ہے تعمیر و ترقی کے جو اصل جو چہر ہے تعمیر و ترقی کا وہ کسی بھی معاشرے کی آہ جو ہے وہ اس کی ایسی ایک ساخت ہے جو آئین اور قانون کی بالدستی پہ ہو جو حق حکمرانی کی بالدستی پہ ہو جو حق ملکیت کی بالدستی پہ ہو اب یہاں کے عوام کو صرف پانچ دس ارم پیار نہیں چاہیے یہاں کے عوام کو آہ آئیندہ جو ہے وہ زندگی کے لیے ایک ایسا معاشرہ چاہیے جس معاشرے میں کبھی بھی انسان انسان کا متاج نہ ہو یا جہاں پہ قانون اور آئین کی بالدستی ہو جہاں پہ لوگوں کو آہ کسی بھی چیز کے لیے کسی کے در کا سوالی نہ بننا پڑے جیسے ہم ستتر سال بعد بنے تو یہ عکمران اب آ کے لوگوں کو جو پٹیاں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں مرم پہ جو زخموں پہ جو پٹیاں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں بات اس سے بہت آگے چلی گئے یہ اگر آپ وہ عکمران کو پیکج دینا چاہتے ہیں لوگوں کو اپنی قبر درست کرنے کے لیے اور اس ملک میں اپنی قبر کے قیام کے لیے یہ بات میں پھر آپ کو دراتا ہوں کیمرے کی طرف دیکھ کے دراتا ہوں کہ اگر عکمران یہ بات چاہتے ہیں کہ وہ اس ریاست میں دفن ہوں تو انہیں نے جو لوگوں کو آپ پیکج دینا ہے وہ پیکج لوگوں کا حق ہے عکمرانی ہے لوگوں کا حق ہے ملکی ہے تھے وہ پیکج دیں لوگوں کو لوگ اس پر راضی ہوں گے اچھا اس وقت جو صورت حال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف عکمران جو طبقات تھے وہ سب گٹھے ہو گئے تمام جو پارٹیاں تھی جو جنہوں نے یہاں پر سٹیٹس انجائے کیا وہ گٹھی ہو گئی اور ایک طرف آپ لوگ ہیں تو کیا ریاست کی عوام کو آپ تقسیم نہیں کر رہے ہیں جی بالکل ظالم ایک طرف ہو گئے مظلوم ایک طرف ہو گئے آپ نے ظالموں کے اکھٹ کی تو بات کی جو ابھی آلیہ دنوں میں دو تین دنوں میں تین چار دنوں میں مسلسل نظر آ رہا ہے جب سے ہم نے عکمرانی کی تحریک کو واضح کر کے چلانے کی کوشش کی عکمرانی کی تحریک کو واضح کر کے چلانے کی کوشش کی تو آپ نے دیکھا وہ بلبلہ گئے ہیں اور وہ جو ہے نا سیخ پاہ کے باہر نکلیں اور وہ پھٹ گئے ہیں اور وہ آپ نے وہ دیکھے لیکن آپ نے ایک سال سے عوامی اطاعت بھی دیکھا ہے عوام اور ظالم اور مظلوم دو الگ طبقات ہیں ہم سب مظلوم ہیں ہم سب ایک ہیں ہم طاقت میں ان سے زیادہ ہیں ہم جو ہے وہ کردار میں ان سے بہت اچھے ہیں انشاءاللہ ہم ان سے جتیں گے اچھا عوام کو کیا بیغم دنے جاتی ہے عوام کے لیے کی پیغام ہے کہ وہ تیاری کر لیں جدوجہت کے لیے جو ہے وہ عوام جتنے بھی جیسر جمہو کشمیر بر کے شہری ہیں جو اوورسیز کشمیری ہیں جتنے بھی اوورسیز جتنے بھی کشمیری ہیں وہ یا پہ موجود ملازم تنظیمیں ٹریڈ یونینز جتنے بھی آر طب کا مقاطب فکر سے تعلق رکھنے والا آدمی مارد و خواتین ان سب کیلئے ایک ہی پیغام ہے کہ کمر بستہ ہو جائیں جدوجہت کیلئے تیار ہو جائیں فیصلہ tremend لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں میرے ساتھ موجود ہیں جمعو کشمیل پریش فرنٹ کے سیاسی شعبہ کے ایک ذمہ دار پروفیسر راجہ عجیب تفیل صاحب سر آپ نے یہاں پر خفتگو کی تو یہاں پر آل پارٹیز کانفرنس منقت کی گئی مفتری جگہ پر ہو رہی ہے تو یہ کس طرح کی آل پارٹیز کانفرنس ہے آپ لوگوں کو دافت نہیں دی جاتی اصل میں آل پارٹیز ان کی کانفرنس سے مراد ہوتی ہے وہ لوگ جو آل ریڈی ان سے فیسلیٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس کو یہ آل پارٹیز کہتے ہیں حالانا یہ کوئی آل پارٹیز اور اس میں بھی انہوں نے آپ نے علامیہ دیکھا ہوگا کہ آل ریڈی اس کو وہ نگلیکٹ کر چکی ہیں بہت ساری پارٹیز کے ایسا تو ہم نے کیا ہی نہیں ایسا تو ہم نے بات ہی کوئی نہیں کی جو انہوں نے جو ہے وہ علامیہ بعد میں پیش کیا تو آل ریڈی یہ پارٹیز ہے ہی نہیں یہ پارٹیز نہیں بلکہ یہ کچھ ٹریڈ جو ہے وہ پولٹیشنز ہیں وہ اگٹھے ہوئے ہیں جن سے عوام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے اندر اور اس کو جو ہے وہ عوام تسلیم نہیں کہا رہے تو اس کو آل پارٹیز نہیں کہہ سکتے ہم پچھلے عرصوے میں ہم کچھ ایسی باتیں آرے سامنے آئی ہیں جی کہ جمہو کشمی لیبری فرنٹ اور جوانٹ اومی اکشن کمیٹی کا پس میں کوئی تعل میل نہیں ہے اتحاد نہیں ہے ان کا یہ لگ روٹ ہے وہ لگ روٹ ہے تو اس میں کدیس طاقت ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مقصد آپ لے کر نکلے تھے جو جوانٹ اومی اکشن کمیٹی جو لے کر نکلی ہے یہ اگٹھا ہے یا الگ الگ نہیں نہیں یہ اگٹھا ہی ہے بلکہ جوانٹ اومی اکشن کمیٹی جو ہے اس میں جو لوگ ہیں میکسیمم جو عوام ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ جو ہے وہ جے کل ایف کی قیادت کے ساتھ ہے جے کل ایف کے ساتھ ہے جے کل ایف کے لوگوں کے ساتھ ہے اور جے کل ایف جو ہے وہ عوامی جو ہے وہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہے اس میں ہماری کوئی تفریق نہیں ہے ہاں ان لوگوں کے ساتھ ہمارا مکمل طور پہ اختلاف ہے رہے گا بھی کہ وہ لوگ جو کسی کی ٹاؤٹ گری پہ لگ جائیں گے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا حصہ نہیں ہو سکتے بلکہ جو صرف عوام کی بات کریں وہ کمرانوں کی بات نہ کریں ان کی فیسلیٹیشن کے لیے بات نہ کریں بلکہ عوام کے لیے جو بات کریں گے وہ عوامی ایکشن کمیٹی تو جے کل ایف اس کے ساتھ ہے بلکہ عوامی ایکشن کمیٹی بھی جے کل ایف کے ساتھ ہے یہ کوئی الادہ الادہ چیزیں بھی نہیں ہیں میرے ساتھ موجود ہیں مندول سے تشریف لائے سردار فیاء صاحب سردار فیاء صاحب حالیہ جو دورہ تھا پرائنمیسٹر آزاد کشمیر کا آپ کے علاقے میں آئے کچھ چیزیں آپ کو دے کر گئے لیکن پھر بھی آپ لوگ جو ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ملک زلفقار صاحب کہ آپ نے یہ موقع دیا ہے کہ آپنا محقف ہم رکھیں تو ہم مخالفت جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ہم کوئی اس طرح کی مخالفت نہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی کی ذات کے خلاف ہیں یا کسی شخصیت سے ہمارا کوئی جگڑا ہے ہم صرف یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم جس طرح پہلے ہمارے ساتھیوں نے کہا ہے کہ ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ لوگوں کے وسائل جو ہیں وہ لوگوں کے اختیار میں دیئے جائیں یہی ہمارا ان کے ساتھ تضاد ہے اور اشرفیہ جو ہے وہ اپنی یاشیوں میں اپنی نسلوں کو جو ہے وہ یاشیوں میں لگائے ہوئے ہیں اور عام لوگوں کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکے ہیں جس پر ہمارا ان سے اختلاف چلا آ رہا ہے اور ہم اس لیے ان کے یہی کہتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق لوگوں کو لازمی دیئے جائیں یہ ہمارا ان سے اختلاف ہے باقی کوئی ذاتی مارا جگڑا نہیں ہے اگر کچھ اعلان کیا ہے یا کچھ ایسا ہے چونکہ ہم سننے میں آ رہا ہے کہ پہنچ میں کوئی پیکج یا اس طرح کی بات تو ضرور لوگوں کو یہ جو ہے وہ ملنا چاہیے چونکہ صدیوں سے انہوں نے دبایا ہوا ہے تو یہ آپ بھی دینا چاہیے اور اکمرانی بھی ہم انشاءاللہ اور اپنے وسائل پر اپنا اختیار بھی لیں گے آج کے دن کی ناصوت سے آپ واملہ کا نوجوان خاص کا ریاستی اس طرف جو ہمارے بھائی ہیں یا اس طرف ہیں یا بیرون ملک ہیں کیا پیغام دینا جاتے ہیں ہمارا ریاست بھر کے تمام افراد کے لیے پوری قوم کے لیے ہمارا یہی پیغام ہے کہ ہم چونکہ غلامی کے زنجیروں میں جگڑے ہوئے ہیں ہمیں ان سے ازادی لینا وہ بہت ضروری ہے اس کے لیے تیار ہو جائیں انشاءاللہ ہم جس تحریک کا آغاز کیے ہوئے ہیں یا جس ہمارا یہ صلح چاہ رہا ہے ہم اس کو منطقی انجام اسی وقت سمجھے کے کہ جب یہاں سے غیر ملکی قبضے کا خاتم ہوگا اور اس کے لیے ساری قوم تیار ہو کر یک وقت جب یہ آواز بلند کرے گی کہ ہمیں آزادی چاہیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی کوئی طاقت ہمارے میں اوپر یہ ہے وہ قبضے کو زیادہ دیر برقرار نہیں رکھ پائے گی ناظرین یہ تھے آج کے اس اجتماع میں موجود قائدین کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے یہ سفر آزادی جو کانفرانسز نے یہ جشن بہار جشن آزادی تک ہمارا یہ سلسلہ جاری رہ گا اور حقوران طبقات سے اوپران کو جو بھی سولیات ملتی ہیں وہ بلکل لیں لیکن ہماری جو منزل ہے وہ ریاست جمہ کشمیر کی آزادی کی ہے جب تک ہمیں آزادی نہیں دی جاتی ہم پیچھے نہیں آٹیں گے ہم اس جو دل سے کبھی بھی انکار نہیں کریں گے اور اس راستے کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے آزادی ریاست جمہ کشمیر کی آزادی تک ہمارا یہ سفر آزادی کانفرانسز نے ان کا سلسلہ جائر ہے گا ناظرین مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار ہے گا ملوز افکار جے کے ٹی وی تھنڈی کسی تحسیل بلوج ڈسک صدوتی جمہ کشمیر